یہ میرو کی کہانی ہے میرو کی کزن بختو دونوں بچکن کی ساتھی گاؤں میں ظالم و ڈیروں کے ظلم و ستم اور حوض کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے پہلے معصوم بختو کو اس کے ماما بابا شہر کام پر ڈال آئے اور پھر میرو کو بھی فائزہ کے ہاں چھوڑ دیا گیا کام پر اس کی پداش میں و ڈیروں نے ان کے والدین پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے بختو کے ماما بابا کو موت کی نیند سلا دیا اور میرو کے باپ کو بھی مارنے کی کوشش کی مگر وہ جان بچا کر روح پوش ہو گئے فائزہ باجی جو نام کی نیک اور نیت کی بہت بری تھی اس نے میرو پر بہت ظلم کیے وہ اپنے آپ کو عروج پر دیکھنا چاہتی تھی دولت کی حوص اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی اس کا بیٹا ولی میرو کو پسند کرتا تھا میرو کو اس ظلم سے نجات دلانا چاہتا تھا وہ اپنے گھر کے گھٹن زدہ اور تکلیف دامہ ہول سے بہت تنگ تھا وہ پولیس افسر بن جاتا ہے اور شہدہ جو لڑکیوں کو کام دلواتی تھی اس کے لڑکیوں کو زبردستی غلط کام پر بیچنے کے جرم میں گرفتار کر لیتا ہے اور گاؤں جا کر میرو کے والدین کو ڈھونتا ہے وہ ڈیرے کو اس کے کیے گے ظلم کی سزا دلواتا ہے اور میرو کے والدین کو ڈھون نکالتا ہے بختو کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور تمام سماس سے ٹکرا کر میرو کا ہاتھ تھام لیتا ہے فائزہ کے ظلم کا بدلہ اسے مل جاتا ہے ظالم ماں کا نیک صیرت بیٹا ولی اپنے گھر میں ہونے والی تمام نائنصافیوں کو مٹا دیتا ہے اور میرو کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے وہ اپنے دوست فرہان اور رامین جو کہ فائزہ کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے ان کو بھی ملا دیتا ہے ولی شہادہ اور فائزہ کے برے کاموں کو جڑ سے اکھار دیتا ہے اور میرو کو اپنا لیتا ہے یہ میرو کی کہانی ہے میرو کی کزن بختو دونوں بچکن کی ساتھی گاؤں میں ظالم وڈیروں کے ظلم و ستم اور حوض کا نشانہ بننے سے بچانے کے لیے پہلے معصوم بختو کو اس کے ماما بابا شہر کام پر ڈال آئے اور پھر میرو کو بھی فائزہ کے ہاں چھوڑ دیا گیا کام پر اس کی پداش میں وڈیروں نے ان کے والدین پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے بختو کے ماما بابا کو موت کی نیند سلا دیا اور میرو کے باپ کو بھی مارنے کی کوشش کی مگر وہ جان بچا کر روح پوش ہو گئے فائزہ باجی جو نام کی نیک اور نیت کی بہت بری تھی اس نے میرو پر بہت ظلم کیے وہ اپنے آپ کو عروج پر دیکھنا چاہتی تھی دولت کی حوص اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اس کا بیٹا ولی میرو کو پسند کرتا تھا میرو کو اس موسیقا موسیقا